السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں رمضان سپیشل پکوڑا مسالہ ریسپی آپ ایک بار یہ پکوڑا مسالہ بنا کے رکھ لیں تو پھر آپ کوئی بھی پکوڑے بنائیں ویجیٹیبل پکوڑا چیکن پکوڑا تو اس میں یہ آپ کا بہت ایسی رہے گا یہ بہت کام آنے والا ہے آپ کے رمضان میں تو اس کے لیے یہ ہم نے لیا ہے چار چمچ ثابت دھنیا جس کو میں نے موٹا کوٹ لیا تھا چار چمچ ہی ہمارا زیرہ ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہ بھناوا نہیں ہے بلکل سمپل ہمارا زیرہ ہے سوکھی میتھی جائے گی دو چمچ اجوان جائے گی ایک چمچ تو یہ ایک قوانٹیٹی اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں تو آپ ان چیزوں کو ان کی قوانٹیٹی جو ہے وہ ڈبل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا مسالہ جو ہے یہ اور زیادہ بن جائے گا ٹھیک ہے ہم نے چار چمچ ثابت دھنیا چار چمچ زیرہ دو چمچ سوکھی میتھی اور ایک چمچ اجوان لیے اور نمک ہے تھیری فور ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون کرشٹ ریڈ چیلی کٹی لال مرچ یہ ہے تین ٹی سپون پسی لال مرچ یہ ہے ون ٹی سپون حلدی جو ہے یہ لازمی پکوڑوں میں ڈالیے گا اس سے جو ہے کلر بہت اچھا ہاتا ہے چاٹ مسالہ ہے یہ اپشنل ہے ون ٹی سپون ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کر ل گے تو نمک ہم نے اس لیے کم رکھا ہے کہ بعض گھروں میں پکوڑے کا جو ہم پکوڑے کے لیے گھولتے ہیں وہ ایک چمچ ایک کپ دو کپ اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ اپنے حساب سے نمک اس میں ڈالیے گا تو یہ نمک اور میٹھا سوڈا ڈالیں گے اور بس یہ ہمارا انسٹنٹ پکوڑا مسالہ ریڈی ہے تو یہ ایک کپ بیسن میں ایک چمچ جو ہے کافی رہے گی اور اگر آپ تکھا کھاتے ہیں تو آپ ڈیڑھ سے دو چمچ بھی اس کو کر سک ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا انسٹنٹ پکوڑا مسالہ ریڈی ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی ایر ٹائٹ جار لے لیں چیشے کا جار کوئی کنٹینر لے لے اور اس میں اس طرح سے ڈال کے اس کو اسٹور کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ کا چھے مہینے بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تمام ڈرائی روست مسالہ ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ہمارا انسٹنٹ پکوڑا مسالہ ریڈی ہے پورے رمضان آپ اسے استعمال کر سکت ہیں اور یہ آپ کی ٹائم کی بہت زیادہ سیونگ ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں اللہ حافظ